لیکن آج افسوس کی بات ہے ہماری زندگی میں فضول چیزیں لغو چیزیں یعنی جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ایسی چیزوں میں ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت گزر رہا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں گے جائزہ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ آج ہماری زندگیوں کا اکثر وقت لایانی کاموں میں گزر رہا ہے فضول کاموں میں ایک ہے گناہوں میں گزرنا گناہوں میں گزرنا وہ تو بہت بری بات ہے لیکن گناہوں کے علاوہ بہت سے وقت ہم لایانی کاموں میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں بےہودہ کاموں میں فضول کاموں میں لہو کاموں میں اپنے آپ کو گزر رہے ہیں یہ فول کا زیادہ استعمال کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے فول یقیناً یہ بات تسلیم شدہ ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے دس گناہ بڑھ کر انسان اپنے فول کا استعمال کر رہا ہے ضرورت تک اگر کرتا تو بہت اچھی بات تھی ضرورت سے زائدہ فول کا استعمال کیا جا رہا ہے اپنے وقت کو برباد کیا جا رہا ہے یہ فضول کاموں میں لگو چیزوں میں اپنے آپ کو ہم اپنا وقت اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں یاد رکھ لیں زندگی کا ہر لمحہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے زندگی کا ایک لمحہ ایک کلو سونا اگر آپ کو مل جائے یا ایک وادی بھر کر سونا مل جائے زندگی کے ایک لمحے کے برابر ہی نہیں ہو سکتی ہے زندگی کا ہر لمحہ ایک بڑا قیمتی لمحہ ہے اگر کوئی مالدار کروڑ پتی عرب پتی انسان موت کے وقت کوئی کہے کہ میں ایک وادی بھر کر سونا دوں گا مجھے ایک منٹ کی زندگی چاہیے وہ نہیں گدار سکتا ہے اسے نہیں مل لے وادی ہے تو ایسی ٹیم کی چیز کو ہم لا یعنی کاموں میں فضول کاموں میں لگو کاموں میں گدار رہے آپ دیکھ لیں فون کا ایسا استعمال انسان ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے دوسرے ہاتھ میں فون لگا کھانا کھاتے وقت کی دعا بھول رہا ہے یاد ہے اسے لیکن وہ غافل ہو چکا ہے کھاتے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا اس کو بھول رہا ہے کھا رہا ہے جو نعمت اللہ کی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ذہن دل و دماغ میں شکر کا جذبہ یہ نہیں ہے بس ہاتھ میں فون لگا ہوا ہے گاڑی چلا رہا ہے ایک ہاتھ میں گاڑی ہے تو دوسرے ہاتھ میں فون لگا ہوا ہے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے والدین کے پاس والدین گفتگو کر رہے ہیں یہ فون میں لگا ہوا ہے حد تو یہ ہو گئی میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں نماز پڑھتے ہی فون نکال کر چکڑتے ہیں ایسے فون کے ہمارے ذہن عادی ہو چکے ہیں کہ ہر لمحہ ایک گھنٹہ بغیر فون کے رہنا آز نامم کی نظر آ رہا نین سے اٹھتے ہی بیدار ہوتے ہی پہلے فون کی فکر نظر آتی ہے یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ وہ بیت الخلا میں بیٹھ کر بھی چیٹنگ کیا کرتے ہیں یعنی بات تو نہیں کر سکتا لیکن فون میں کسی کو میسیج تو کر سکتا بیت الخلا میں بیٹھ کر بھی چیٹنگ کی جا رہی ہے لیکن یاد رکھ لیں یہ فضول کام اسلام اسے سختی سے نہ پسند کرتا اپنے وقت کو بھی فضول کاموں سے بچانا ہے اپنی دولت کو بھی فضول کاموں سے بچانا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شادیوں میں دعوتوں میں فضول خرشی کرتے ہیں اور شادی اور دعوتوں کے اندر جو لوگ وہاں پر گانے بجانے میں پیسے کو برباد کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں نہیں فضول خرشی کرنا بھی غلط کام ہے اور اپنے اوقات کو فضول کاموں میں بیکار کاموں میں لگانا یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے میں آپ کو قرآن کے آگے سناتا ہوں اللہ نے سور مؤمنون 18 پارے میں اس ساتھ ترمایا اد افلح المؤمنون کامیاب ہے وہ مؤمنین الذینہم وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشو سے ادا کرتے ہیں اور ساتھ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّقْوِ مُعْرِضُونَ کامیاب ہے وہ مؤمنین جو لغو کاموں سے بےہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لغو کام کیا ہے تو مفسدین اکرام فرماتے ہیں کہ لغو کام یہ ہے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا جس سے نہ دین کا فیدہ ہے نہ دنیا کا فیدہ ہے نہ تجارت ہو رہی ہے نہ کاروبار ہو رہا ہے نہ رزق حلال حاصل کیا جا رہا ہے نہ دنیا کا فیدہ ہے نہ دین کا فیدہ ہے ایسے کاموں کو لغو کام کہتے ہیں فضولیات لغویات میں یہ بات آتی ہے کہ بےہودہ کاموں میں بیکار کاموں میں لایانی کاموں میں جس کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے ایسے کاموں سے بسنے والے کو قرآن کہتا ہے یہ کامیاب مومنین کی صفت ہے کامیاب ایمان والوں کی صفت ہے کہ کامیاب لوگ بےہدہ کاموں میں نہیں رہتے فضول کاموں میں نہیں رہتے بلکہ کامیاب لوگ یا تو ان کا دین کا فائدہ ہونا چاہیے یا دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے دنیا کے فائدے سے بھی اسلام منع نہیں کرتا دنیا کا جو جائز فائدہ ہوئے انسان مال کما رہا ہے انسان تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے رزق حلال کے لئے محنت کر رہا ہے یہ دنیا کے فائدے سے بھی اسلام منع نہیں کرتا تو فرمایا کہ لہو کاموں میں پڑھنے والے بیکار کاموں میں پڑھنے والے ان سے بچنے والا لہو کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے یہ کامیاب لوگ ہیں قرآن کہتا ہے اور ایک حدیث پاک میں جب لگو بات کی آئی رسول پاک علیہ السلام نے ساتھ ترمایا حدیث پاک میں کہ اسلام کی اچھائی اسلام کیا حسن یہ ہے اسلام کا حسن اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ ترکہو مالا یعنی یعنی انسان وہ چیزوں کو چھوڑ دینا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو لا یعنی کام ہے جو نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے بیکاری میں وقت گزارنے سے انسان کا اپنے آپ کو بچانا یہ اسلام کا سب سے زیادہ حسن والا کام ہے اسلام کا پسندیدہ کام ہے تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج فونوں میں جو وقت کی تباہی ہو رہی ہے بربادی ہو رہی ہے اپنے زندگی کے جو قیمتی لمحات جو ہیرے جواہیرات سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے ایک لمحے میں ہم اللہ کا ذکر کر لیتے تو وہی لمحہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ایک ایک لمحے میں ہم اللہ کو یاد کر لیتے کسی مومن کی مدد کر لیتے کسی کو اچھا مسورہ دیتے کسی کو خیر کی دعوت دیتے وہی لمحہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ایسے قیمتی لمحات کو ایسی قیمتی انمول نعمتوں کو ہم ایسے ہی بستر پر پڑے فونوں میں لگا کر اپنی اوقات کو برباد کر رہے ہیں اور جب سے ہماری زندگیوں میں واتس ایپ فیس بک انسٹگرام ٹیوٹر یہ جتنے سوشل میڈیا کے درائے ہماری زندگی میں آئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں بلکہ واتس ایپ کے ہیں اس نے ہم کو پیدا کیا ہے نعود باللہ کے منزلی حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں اتنی فکر سوشل میڈیا کی واتس ایپ کی فیس بک کی اتنا ذہن اتنا دماغ اسی میں منہمک ہے کہ ہم اسی کے ہیں اسی نے ہم کو پیدا کیا گئے یہ خیال یہ تصور ایسے حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یاد رکھ لیں ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں جائزہ لیں یہ ہم نہیں کہتے کہ واتس اپ دیکھنا ناجائز حرام ہے یہ نہیں کہتے کہ فیس بک دیکھنا غلط ہے جتنی انسان کی ضرورت ہے ضرورت کے حساب سے اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز کے لئے فائدہ مند ہے لیکن اگر ضرورت سے زائد انسان ان بےہدہ کاموں میں وقت کو گزارے گا تو اس کے زندگی کے قیمتی لمحات زائے ہو جائیں گے تو خدارہ ہم تمام کو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم فیس بک کے حوالے نہ کر دیں واتس اپ کے حوالے نہ کریں یہ سوشل میڈیا کے حوالے نہ کریں اپنی زندگی کو نبیوں کے سلطان کے حوالے کر دیں اپنی زندگی کو اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو اپنی گھر کو اپنے قاندان کو ساری اپنی پسندیدہ چیز کو مدینے والے آقا کی چوکھٹ پر قربان کر دیں ان چیزوں کو نکال پھیکے اپنی زندگیوں سے دروت کے تحت استعمال کیے بات میں بھول جائے مرنے کے بعد قبر میں یہ واتس اپ آنے والا نہیں ہے مرنے کے بعد قبر میں یہ فیس بک یہ سوشل میڈیا یہ فون یہ انسٹیگرام یہ جتنے چیزیں ہیں یہ قبر میں آنے والے نہیں ہیں مرنے کے بعد قبر میں کیا چیز آئے گی میراقہ فرماتے ہیں بندہ جو زندگی میں قرآن پڑتا تھا یہ قرآن انسان کی قبر میں آئے گا ایمان جو اس کے سینے میں تھا یہ ایمان اس کی قبر کو روشن کرے گا ایمان اور عمل صالح نیک عمال قرآن رسول پاک کی آمد انسان کی قبر میں ہوگی اس کی ہمیں تیاری کی فکر کرنی چاہیے اور بالقصوص جب بات فونل کی آئی تو بتلاوں کہ اس میں صرف نوجوان ہی نہیں ہے نوجوان نوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس لانت میں گرفتار ہیں گھروں کے بچے بھی اس لانت میں گرفتار ہیں عورتیں اس لانت میں گرفتار ہیں میں نے ضعیف العمر رسیدہ لوگوں کو اس حالت اس میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا صبح سے شام تک فونل ہی پر لگے ہوئے ہیں اپنے وقت کو خیم کی اوقات کو برباد کر رہے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں اشارت ترمایا وَمَنْ عَاشَ عَنْ ذِكْرِي زندگیوں میں اتمنان مل رہا ہے دنیای انسان ایسے مناظر دیکھتے دیکھتے اس کا دل سخت ہو چکا دل مردہ ہو چکا ہے روز بروز کی قبریں کہیں پر قتل و غارت گری ہو رہی اس کا ویڈیو آ رہا ہے ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے روز دیکھتے دیکھتے دلوں میں سخت ہی پیدا ہو رہی ہے مومن کا دل نرم ہونا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جو چیز ہے جو نرم دل کا ہوتا ہے جو نرم مزاج کا ہوتا ہے جس کا دل نرم جس کی زبان نرم ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا کرتا ہے لیکن اس سوشل میڈیا نے فونوں کے زیادہ استعمال نے آج ہماری مزاجوں میں سختی پیدا کر دی کئی تباہیاں ہو رہے ہیں بربادیاں ہو رہے ہیں اچھائی کے لیے ایسا استعمال ہو رہا ہے جیسا ہمارے پاس محاورہ ہے آٹے میں نمک کی طرح آٹے میں نمک کتنا ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے ویسا ہی اچھائی کے لیے جائز کاموں کے لیے ضروریات کے لیے انسان بہت کمیوز کر رہا ہے اکثریت فضول کاموں میں بےہودہ کاموں میں گناہوں کے کاموں میں اس فون کا استعمال کیا جا رہا ہے تو آج کے دور میں اگر ہم اپنی زندگی کو اہمیت والی زندگی بنانا ہے تو پہلا کام ہمیں اپنی زندگیوں کا یہ محاسبہ کرنا ہے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم اس فون کی جو لانت اور اس کا جو دیوانہ پن جو جنون سوار ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں ہماری مزاجوں میں ہماری طبیعتوں میں اس کو ہمیں بہت کم کرنا چاہیے دروت کی تحت استعمال کرے اچھے کاموں کیلئے استعمال کرے جہاں تک ہوا کم سے کم استعمال کرے جتنا وقت آپ کو مل رہا ہے آپ اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے خدا کے ذکر میں زندگی گدارے آپ دیکھیں زندگی میں کیسا چھین سکون اتمنان ملے گا ہماری زندگیوں کا سکون اس لیے اڑ گیا ہے کہ ہم خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیئے ہیں اسید علمہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزق کا خیال لگی رزق کا خیال ہے دولت کا خیال ہے دنیا کی نعمتوں کا خیال ہے رزق دینے والی جو ذات ہے رزق کا خیال ہمارے ذہنوں سے نکل چکا تو کامیاب زندگی گدارنے کے لیے زندگی کی اہمیت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا وقت ملا چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے اللہ کا ذکر کرتے ہو یہ زندگی گدارے پھر دیکھیں زندگیوں میں کیسا سکون ملے گا کیسا اتمنان ملے گا آج تو اتنی سہولتیں ہیں بیٹھتے